اب یہاں سے نیا باپ شروع ہو رہا ہے باب الاغتصالی یوم الجمعاتی کہ جمعہ کے دن غسل کرنے کا باپ جمعہ میں غسل کرنا یا نہیں کرنا کرنا فرض ہے یا سنت ہے کیا ہے وہ بتا رہے ہیں تو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے جمعہ کے غسل کی حضرت نافے سے تقریباً ستر سے زیادہ لوگوں نے روایت کی ہے یعنی بہت حدیث کو یہ کسرت سے بیان کیا گیا ہے اس میں حکم ہے غسل کرو جمعہ کا غسل کرو بلکہ تو انہوں بول رہے ہیں کہ یہ جمعہ کا غسل کرو بلکہ جو حکم ہے نا یہ واجب کے لیے نہیں ہے بلکہ تاقیت کے واسطے ہے غسل کرنا اچھا ہے یہ مطلب ہے فرض وغیرہ نہیں ہے کیونکہ دوسری احادیث میں اس کی اجازت دی گئی ہے اگر فرض رہتا ضروری رہتا تو دوسری احادیث میں اس کی اجازت نہیں رہتی تھی تو اس لیے اس میں جو حکم آیا غسل کرو غسل کرو یہ وجوب کے لیے نہیں ہے واجب کے معنی میں نہیں ہے بول رہے ہیں بلکہ اس سے مراد کیا ہے مروت مروتا غسل کرنا چاہیے جمعہ کے دن غیر ضروری جمعہ کے دن غسل نہیں چھوڑنا زیادہ بہتر ہے نہانا اصل اس وقت کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات میں رہا کرتے تھے گرما بہت زیادہ رہتا تھا ہمارے جیسے کپڑے اپڑے نہیں تھے پانی کم تھا وہ لوگ محنت اور مشقت اور مزدوری کیا کرتے تھے تو اس کی وجہ سے پسینہ فل جاتا تھا پھر تہارت بھی جو لیتے تھے وہ لوگ پانی سے تہارت نہیں لیتے تھے وہ تہارت پتھروں سے لیتے تھے تو اب وہ کپڑے پران پسینے والے آٹھ آٹھ دن کے مزدوری کرے ہوئے پھر وہ پانی نہیں نہائے جسم کا پسینہ کپڑوں کا عمیل وہ سوب مل کے اب پھر اس کے بعد پورا ایک مجموعہ جمع ہو گیا ایک بڑا تو کریہ قسم کی بو آتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی نہاؤ جمعہ کے دن نہاؤ کیونکہ زیادہ لوگاں جمع ہوتے تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ماحول میں پوری گندی بدبو پسینے کی پھیل جاتی اس لئے نہاؤ نہاؤ بولے ورنہ تو اصل وجہ یہ تھی نہانے کی نہاؤ بولنے کی تو اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولنے لگے تو پھر اس کی وجہ سے کیا ہو گیا لوگاں کم اس کم آٹھ دن میں تو ایک بار نہانے لگے جمعہ کو جمعہ تو نہانا ہے بلکہ جیسا جمعہ کو جمعہ کچھ لوگاں نماز پڑھتے بعض لوگاں عید کو عید نماز پڑھتے بعض لوگاں بعض لوگاں عید کو بھی نہ پڑھتے بعض لوگاں کیا کرتے معلوم ہے پانچ وقت کی نماز پڑھتے کچھ لوگ کیا کرتے فجر کی اور مغرب کی نماز پڑھتے بعض لوگاں کیا کرتے خالی مغرب کی پڑھتے بعض لوگاں کیا کرتے جمعہ کی جمعہ پڑھتے بعض لوگاں کیا کرتے عیدین کی عیدین پڑھتے اور پورے مسلمانہ اکثر اور بیشتر جنازے کی پڑھا لیتے سمجھو جنازے کی تو پڑھا رنچ پڑھتی تھا تو بہرحال ایسا مسئلہ ہے تو فرما رہے ہیں کہ غسل جمعہ کے دن کا جو غسلیں ہمارے پاس واجب اور فرض نہیں ہے اس سلسلے میں حادث آئیں گی اچھا پہلی حدیث ہے ستاونمی حدیث اخبرنا مالک حدثنا نافعون عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اتا احدکم الجمعت فلیغتصل حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حدیث بیان کی نافع نے وہ روایت کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کے لیے آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر لے جمعہ کے واسطے آرہے تو غسل کر لے نا بولے تو اب اس سے پتا چل رہا ہے جمعہ کے دن غسل نہیں کرنا ہے جمعہ کے واسطے نماز پڑھنے کو آرہے تو غسل کرنا ہے ناں کیا نہ ہے جمعہ کا دن ہے بلکہ نہانا ہے بلکہ نہیں ہے بڑھ رہا ناں نماز کے لیے خاص ہے تو واجب نہیں ہے بلنا چاہ رہے دوسری حدیث ہے اور ایک اٹھاونوی حدیث ہے اخبرانا مالکن حدثنا صفوان ابن سلیم عن عطا ابن یسار عن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غسل یوم الجمعاتی واجبون علا کل محتلی من امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حدیث بیان کی صفوان ابن سلیم نے وہ روایت کرتے ہیں عطا ابن یسار سے وہ روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جمعہ کے دن کا نہانا واجب ہے ہر بالغ مرد پر ہر بالغ پر جمعہ کے دن کا نہانا واجب ہے ہر مرد پر نہیں مرد نہیں پر مطلب ہر اب یہاں کیا ہے ہر بالغ پر ہے ہر بالغ بلے تو اس میں آدمی آ جاتی آدمی بھی سب آ جاتی تو اب انہوں یہاں بول رہے ہیں اب یہاں خاص واجب کا لفظ ہے دیکھو تو اب انہوں کیا بول رہے ہیں یہ واجب کا جو لفظ آیا ہے اس کی تعویل کرتے ہیں وہ کہا کیونکہ دوسری حدیث میں واجب رہتا ہے تو دوسری حدیث میں کرنا ہے تو کرو نہیں کرے تو بھی چل جاتا بلکہ تو اس لئے فرما رہے ہیں یہاں واجب کا مطلب کیا ہے جمعہ کا غسل ایسا ہی کرو جیسا واجب غسل کرتے جمعہ کا غسل ایسا ہی کرو جیسا واجب غسل کرتے یعنی جنابت کا جو واجب فرض غسل ہے وہ غسل کیسا تفصیل سے کرتے ویسا ہی غسل جمعہ کا بھی ویسا ہی کرنا چاہیے یعنی دونوں کی قیفیت سیم سیم بتانا مراد ہے یہ تعویل کی گئی اس حدیث کی اچھا ان ساتھوی حدیث اخبارنا مالک حدثنا الزہری عن ابن سماق ان رسول اللہ عن ابن سباق ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا معشر المسلمین هذا يوم جعله اللہ تعالی عیدا للمسلمین فاغتسلوا من كان عنده طیب فلا يضره ان يمس منہو علیکم بسواق امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کو حدیث بیان کی زہری نے وہ روایت کرتے ہیں ابن سباق سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا اے مسلمانوں کی قوم یہ آج کا دن اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے لہٰذا تم غسل کرو اور جس کے پاس خوشبو ہو تو وہ اس کو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور تم کو مسواق بھی کر لینا چاہیے اب مطلب آدمی اب ایک مقام پہ زیادہ زیادہ آدمی جمع ہو رہے ہیں تو صاف ستری ہو کے آنا چاہیے جمعہ کے لیے تو خصوصی احتمام سے آنا نہ دھو کے اچھا سو اب لیڈیز جنرل سب نان اچھا ہے اب فرض نہیں ہے بلنا چاہ رہے ہیں کوئی اگر اس کے آگے آرہا ایک صاحب بہت بڑے محدیس ہے انہوں نہایش نہیں آگے حدیث آرہی ہے اور کئی کو نہیں نہاید وہ سردیب ہوتے ہیں بلانو اب بعض لوگوں کیا ہاں ایسے تقاضے ہوتے کرتے ہیں اب انہوں بار بار نہیں نہا سکتے انہوں اچھا ساتھویں حدیث انہوں خود فرما رہے ہیں امام محمد فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی امام محمد فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی امام مالک نے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی مقبرین ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابوہرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے ہر بالغ پر جیسے کہ جرابت کا غسل ہے اچھا ایک سٹھویں باب اخبرانا مالکن اخبرانی نافیون ان ابن عمر کانا لا یروح الجمعاتی اللغت سلا امام محمد رحمت اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی امام مالک رحمت اللہ عنہ نے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی نافی نے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جمعہ کو نہیں جاتے تھے مگر غسل کر کے ہی یعنی غسل جمعہ کا غسل تاقیدی ہے موقع ہے سنت موقع ہے بولنا چاہ رہاں تاقید سے بیان کر رہے ہیں انہوں جب بھی جاتے ہیں غسل کر کے جاتے تھے اب بعض لوگوں کے پاس فرض بھی ہے یہ لیکن اکثر فقہ کے پاس کیا ہے فرض نہیں ہے بلکہ موقع ہے تاقید سے بیان کیا گئے ہیں باسرت حدیثی اخبارنا مالک اخبارن الزہری عن سالم بن عبداللہ عن ابیه ان رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد یوم الجمعہ وعمر بن الخطاب یخطوب الناس فقال ایہ ایہ ساعت هذه فقال الرجل انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على ان توضعت ثم اقبلت قال عمر والوضوع ایدن وقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی زہری نے بہت بڑے محدیث ہیں وہ روایت کرتے ہیں سالم بن عبداللہ سے وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے کہ ایک آدمی اصحاب رسول میں سے یعنی صحابہ میں سے ایک آدمی مسجد میں داخل ہوئے جمعہ کے دن اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا وہ تو انہوں نے فرمایا یہ کونسا وقت ہے بھئی لب اتنی دیر سے کئی کو آئے بولنا چاہے یہ کونسا وقت ہے یہ کونسا وقت ہے آنے کا تو اس آدمی نے کہا میں ابھی بازار سے آیا ہوں اور جیسا میں بازار سے آیا تو جمعہ کی اعزاں میں نے سنی تو میں نے صرف وضو کیا اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کیا کیونکہ میرے پاس ٹیم نہیں تھا غصول کرنے کے لئے آزاں ہو گئی تھی تو میں صرف وضو کر کے آ گیا ہوں انہوں نے دیر کئی کو ہی بولے تو جواب دیے سم اقبلتو میں نے صرف وضو کیا ہے اور آ گیا ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَلْوَضُو اَيْزَن وَضُو بھی ٹھیک ہے لیکن وَقَدْ عَلِمْ تَا لیکن تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے غصول کرنے کا تو آپ خیر اب ایک آدھے بار چھوڑ دیے تو چھوڑ دیے ہمیشہ ایسا چھوڑنے کی عادت مت بناو اللہ کے رسول تو غصول کرو بول کے بولے اب تمہارے کچھ ایسا امرجنسی ہوگے ایک آدھے بار چھوڑ دیے تو چھوڑ بھی سکتے ہیں بولنا چاہ رہے ہیں اب امام محمد رحمت اللہ علیہ اس کے اوپر تفسرہ فرما رہے ہیں قَالَ مُحَمَّدٌ أَلْغُسْلُ أَفْضَلُ يَوْمَلْ جُمْعَاتِ اب امام محمد فرما رہے ہیں پورے احادیث بیان کرنے کے بعد اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن غصل کرنا افضل ہے وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ وَاجِبْ نَيْهِ وَرْنَا اگر واجب رہتا تو حضرت عمر ان کو واپس بھیجاتے تھے بھیجا کے بولتے تھے جاو میں آنہا کیاو بولتے تھے وَفِي هَذَا آثَرٌ كَثِرَا اور اس بارے میں بہت سے احادیث وارد ہوئی ہیں اب انہوں یہاں وہ احادیث بیان کر رہے ہیں اب تک جو بھی احادیث تھی یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی موتہ سے تھی اب انہوں کیا کر رہے ہیں کہ جمعہ کے دن غصل کرنا فرض اور واجب نہیں ہے یہ ثابت کرنے کے لئے بہت سے آثار لا رہے ہیں واقعات لا رہے ہیں جس میں صحابہ تابعین اور بڑے بڑے لوگوں کے واقعات رہیں گے تو اس سے پتا چلتا ہے جیسا پچھلے واقعے سے پتا چلا کہ بھئی وہ فرض نہیں تھا فرض رہتا تو انہوں واپس بھیجا دیتے تھے البتہ انہوں تاکیت سے بولے ٹھیک ہے الوضو آئیزن وضو بھی ٹھیک ہے لیکن کیا تم کو نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول غسل کا حکم دیتے تھے مطلب بغیر غسل کے نہیں آنا اب چل جاتا وضو بھی ایک امرجنسی ہے تو مطلب جمعہ کے دن کا غسل بغیر ضرورت کے خالفی لے کے نہیں چھوڑنا برابر غسل کرنا بڑھ رہے ہیں اب اس سلسلے میں انہوں نے حدیث بیان کر رہے ہیں تیرسٹویں حدیث امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی ربی بن سبیح نے وہ روایت کرتے ہیں سعید الرقاشی سے وہ روایت کرتے ہیں حضرت انہ بن مالک سے اور حضرت حسن بصری سے اور وہ دونوں حدیث کو مرفو قرار دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن وضو کرے تو ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے کہ وہ غسل کر لے کیونکہ غسل کرنا زیادہ افضل ہے چونسٹویں حدیث ہے قال محمد اخبرنا محمد ابن ابن صالح عن حمد عن ابراہیم النخعی قال سألته عن الغسل يوم الجمعة والغسل من الحجامة والغسل في العیدین قال ان اغتسلت فحسن وان تركت فليس عليك فقلت له أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ يَأْتِي فرمایا کہ اگر تُم غسل کرے تو ٹھیک ہے اچھا ہے جمعہ کے لئے غسل کرے تو اچھا ہے حجامہ کر کے غسل کرے تو اچھا ہے عیدوں کے لئے غسل کرے تو اچھا ہے اور اگر تُم چھوڑ بھی دے تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے تو انہوں سوال کرے تو انہوں نے فرمایا تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جو آدمی جمعہ کو جائے تو غسل کرے اس کو غسل کرنا چاہیے حکم دیے نا وہاں پر تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں اللہ کے رسول ایسا بولے ہے لیکن یہ واجب نہیں ہے آپ نے جو ایسا فرمایا اس کو غسل کرنا چاہیے یہ وجوب کے لیے نہیں فرمایا بلکہ یہ ایسا ہی ہے جیسے قرآن کریم میں بھی ایسا آیا ہے اذا تبایعتم واشہدو اذا تبایعتم قرآن میں ہے کہ تم گواہ بناو جب خرید و فروخت کرو تو دو آدمی کو گواہ بناو کوئی بھی چیز خرید و فروخت کر رہے تو دو آدمی کو گواہ بناو بلکہ حکم ہے اب یہ آرڈر ہے گواہ بناو تو بڑھ رہے ہیں اب ہم کوئی چیز خرید و فروخت کرتے ہیں اب ہر خرید و فروخت کے دو آدمی کو کرتے ہیں کیا گواہ کوئی بہت بڑی بات رہی تو پراپرٹی اور راپرٹی بہت خیمتی رہی تو وہاں کیا کرتے گواہ بناتے ہر جگہ نہیں بناتے تو مطلب نہیں بنائے تو بھی چل جاتا تو وہاں جیسا آرڈر ہے لیکن وجوب کے معنی میں نہیں ہے ایسا ہی یہ غسل کرو بلکہ جو آرڈر ہے یہ وجوب کے معنی میں نہیں ہے کرے تو اچھی بات ہے نہیں کرے تو کوئی بات نہیں ہے جیسا خرید و فروخت کرے تو اس کے لئے گواہ رکھے تو اچھی بات ہے نہیں رکھے تو بھی خرید و فروخت ہو جاتی ایسا ہی ہے اس کے بعد فرمایا اور ایک قرآن کریم میں آیت ہے کہ فَإِذَا قُدْيَةِ الصَّلَاتُ جب جمعہ کی نماز ہو جائیں تو تم زمین میں پھیل جاؤ پل کے ہے تو اگر یعنی کمانے دھمانے جمعہ پڑھ لیے نا جمعہ سے پہلے تجارت تجارت کچھ بھی نہیں کرنا ہے پہلے لوگوں کے جیسا ہمارے لئے جمعہ خاص ہے تو یہودیوں کے لئے ہفتہ خاص ہے اور عیسائیوں کے لئے اتوار خاص ہے تو ان کو حکم ہے پورا دن عبادت کاروبار نہیں کرنا بند کر دینا یہودیوں کو بھی کیا ہے پورا دن کوئی بھی کاروبار اور بار نہیں کرنا بند کر دینا تو اس واسطے ان کے پاس ہفتے کو چھٹی رہتی اتوار کو چھٹی رہتی کاروبار پورے بند رہتے ہیں ہمارے لئے کیا حکم ہے ہمارے لئے جمعہ عبادت کا خاص دن مقرر کیا گیا ہے لیکن ہم کو اس کی اجازت ہے کہ ازاں ہونے تک بھی آپ کاروبار اور بار کر لے سکتے ازاں ہونے کے بعد چھوڑ دو تو کب تک چھوڑو نماز ہونے تک پھر نماز ہونے بعد اپنے کاروبار میں لگ جاؤ تو وہی حکم ہے فَإِذَا قُزِيَتِ الصَّلَاةِ جب جمعہ کی نماز مکمل ہو جائے تو پھر تم زمین میں کمانے دھمانے کے لئے نکل جاؤ تو اب یہاں اگر کوئی آدمی اس کے بعد نہیں نکلا کمانے کو اسی بیٹھ کے ذکر آسکار میں کر لیتے بیٹھا تو کیا انہیں حکم کے خلاف کر رہا کیا تو وہاں نکلو بل کے جو ہے سو وجوب کے لئے نہیں ہے بل رہے تو ایسا ہی یہاں پر جو احادیث میں غصول کرو غصول کرو بل کے ہے یہ وجوب کے لئے نہیں ہے بلکہ افضل ہے غصول کرنا اچھا ہے یہ ثابت ہوتا بل رہے تو وہ نے کوئی آدمی جمعہ کی نماز پڑھ کے انہیں باہر نہیں گیا وہیں بیٹھا رہا تو کوئی بات نہیں ہے انہیں کوئی خلاف ورزی نہیں کرنا اور حماد فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم نخائی بہت بڑے محدیث ہیں یہ تابعی ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے کہ یہ عید کی نمازوں میں آتے تھے بغیر غصول کرے کے مطلب کیا تھا وہ آخری عمر میں ضعیف ہو گئے تھے عید کی نمازیں جلدی ہوتے اب اس صبح میں انہوں سردی کا ٹائم رہتا اب انہوں صبح میں نہ کرے تو فالی جلی جلی ہو جاتی ہی کرتی کراتی اس لئے انہوں بغیر اس کے آتے تھے تو اب ضعیف لوگاں جن کو زکا مقام ہے ایسی بات ہے تو بغیر اس کے بھی تو بیرحال بولنے کا مطلب عذر کی وجہ سے تھنڈی انڈی ہو جاری اس وجہ سے کر لیے تو فرض نہیں ہے بولنا چاہ رہے ہیں اب دیکھو یہ 65 حدیث ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی محمد بن عبان نے وہ ریویت کرتے ہیں ابن جریج سے وہ ریویت کرتے ہیں عطا بن عبیر باہ سے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ بن عباس کے پاس صحابی رسولہی ہے حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو جمعہ کی نماز کا وقت آ گیا تو انہوں نے وضو کے لئے پانی منگیا اور وضو کر لیا تو بس ان کے پاس جو بیٹھے ہوئے تھے شاگردہ ان کے انہوں بولے ارے وضو نہیں کریں گے کیا یہ غسل نہیں کریں گے کہ کیا آپ نہاتے نہیں کیا تو انہوں نے فرمایا اليوم یوم باریدن آج تھنڈا دن ہے میاں فتوظہ وضو کر لئے اور جمعہ پڑھ لئے تب صحابی رسول ہیں انہوں ایسا کر رہے کا مطلب کیا واجب رہتا تو انہوں چھوڑتے تھے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ حدیث نمبر چھستد قال محمد اخبرنا سلام بن سلیم سلیم الحنفی عن منصور عن ابراہیم قال امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی سلام بن سلیم عن حنفی و روایت کرتے ہیں منصور سے و روایت کرتے ہیں ابراہیم سے کہ القما بن قیس جب بھی یہ سفر فرماتے سفر میں ہوتے تو چاشت کی نماز نہیں پڑتے تھے اور غسل بھی نہیں کرتے تھے جمعہ کا انہوں سفر میں رہتو اب سفر میں غسل کا نام بلے تو اس کے لئے بہت پاپڑا بلنا پڑتے تو بہت مسائل ہوتے تھے انہوں نہیں کرتے تھے چاشت بھی نہیں پڑتے تھے غسل بھی نہیں کرتے تھے تو اس سے پتہ چڑھ رہا ہے غسل فرض رہتا تو انہوں نے چھوڑے کہ ہوتے نہیں چھوڑتے تھے سینسٹویں حدیث ہے قال محمد اخبرانا صفیان الثوری حدثنا منصور عن مجاہد قال من اغتسل یوم الجمعاتی بعد طلوع الفجری اجزاہ عن غسل یوم الجمعاتی امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی صفیان الثوری نے وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حدیث بیان کی منصور نے وہ روایت کرتے ہیں مجاہد سے وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی جمعہ کے دن فجر کے طلوع ہونے کے بعد غسل کر لے تو وہ غسل جمعہ کے لئے کافی ہو جائے گا یعنی اس کو جنابت کا غسل غسل کرنے کا تھا تو انہیں فجر ہونے کے جمعہ کی فجر ہونے کے بعد میں انہیں جنابت کا غسل کر لیا اس کا جو بھی فرض غسل تھا بہرحال وہ غسل کر لیا تو بھرے وہ غسل دو غسل جمعہ کا بھی غسل وہی چھو گیا وہ غسل بھی وہی چھو گیا پھر اس کو دوسرا غسل اللہ سے جمعہ کا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا محمد رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی عباد بن العوام نے وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی یحییٰ بن سعید نے وہ روایت کرتے ہیں عمرہ سے وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ وہ فرماتی ہیں کہ لوگ پہلے کام کاج کرنے والے مزدور لوگ تھے پہلے لوگ اس زمانے کے کام کاج کرنے والے خود کا خود کام میں اور مزدوری کرنے والے لوگ ہوا کرتے تھے اور وہ ویسے ہی جمعہ کی نماز کے لئے آ جایا کرتے تھے ویسی حیت میں تو ان سے کہا جاتا تھا کہ اگر تم غسل کر کے آتے تو اچھا رہتا لوگ اغتصل تم اگر نہ کے آئے تو آو بھئی ایسا جیسا کام کر رہے تھے ویسی چھٹکے آ جاتے تھے جیسی حیت میں تھے ویسی چازہ ہو گئی تو اٹھ کے سیدھا آیا مزدور ہے وہاں سے گھر کہا جانا ہو کون کپڑے بدلنا دور دور مزدوریاں مزدوریاں کرتے تھے یہ باپ ختم ہو گیا وصل اللہ تعالی عالی خیر خلقی ونور عرشی محمد وعالی وصحابی اجمعین برحمتک یا رحمت رحمین والحمد للہ رب العالمین